بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر ہے جی لیوز کنسپٹ آف ایسرڈ اینڈ بیس اس سے پہلے ہم دو کنسپٹ جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں جس میں آرہینیس کا کنسپٹ ہم نے پڑھا اور اسی طرح سے برانسٹرڈ لوڑی کنسپٹ پڑھا آرہینیس کے کنسپٹ میں ہم نے یہ بات کی کہ ایسے سبسٹانس جو ایکوی سلوشن میں ایچ پالٹیو آئن دیتے ہیں وہ ایسرڈ ہیں اور ایسے سبسٹانس جو ایکوی سلوشن میں او ایچ نیگرٹیو آئن دیتے ہیں وہ بیس ہیں جبکہ برانسٹرڈ لوڑی کنسپٹ میں ہم نے یہ بات کی کہ ایسے سبسٹانس جو ایچ پالٹیو آئن دیں گے وہ ایسرڈ کہلائیں گے اور ایسے سبسٹانس جو ایچ پوزیٹیو آئین کو قبول کرتے ہیں وہ بیس کہلاتے ہیں یہ دونوں جو کنسپٹ ہیں یہ بیس کرتے ہیں ہائیٹروجن آئین کے اوپر سو لیویس نے ان کا کنسپٹ جو ہے وہ ہائیٹروجن آئین سے تھوڑا ہٹ کر ہے یعنی انہوں نے ہائیٹروجن آئین کے حوالے سے وہ بات نہیں کی سو ان اس کنسپٹ کے مطابق ایسرڈ ایک ایسی چیز ہوگی جو الیکٹرون پیر کو ایکسپٹ کرے گی شاہ یہاں پر اس کو فرسٹ آف حال جو ہے وہ ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ ڈیسرڈ ڈیس سبسٹانس ڈیا سبسٹانس سبسٹانس وچ اکسپٹ آپ پیئر آف پیئر آف الیکٹران ایسی سبسٹانس جو الیکٹران پیر کو ایکسپٹ کرتے ہیں وہ اسٹ کہلاتے ہیں اسی طرح نیچے جو ہے وہ ہم بیس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں بیس ہمارے پاس ایسی سبسٹانس ہوں گے وچ ڈونیٹ الیکٹران پیر بیس is that سبسٹانس یہاں سے ہم جو بیس is سبسٹانس which ڈونیٹ ایسی سبسٹانس ایسی سبسٹانس اس کو میں اس طرح سے کر کے ہم جو ہے وہ لکھ رہے تھے ہیں یہ ہمارے پاس ہے ڈین ایچ اب اس امونیا کے پاس سے ہے وہ ایک عدد جو ہے یہ لون پیر موجود ہوتا ہے بیس بیس ڈین ایسی سبسٹانس بارون ڈرائی فلورائیڈ کو یعنی نیکس ہمارے پاس جو ہے وہ صورتحال کچھ یہ بنیں گی کہ امونیا نے اپنا لون پیر جو ہے یہ بارون ڈرائی فلورائیڈ کو ڈونیٹ کر دیا یہ ہمارے پاس ہے جی بارون ٹوائی فلورائیڈ اب یہ والا جو ڈونیشن ہے اس کو ہم ایک ایرو کے ساتھ شو کرتے ہیں جو کہ ڈونر سے ایکسپٹر کی طرف ہوتا ہے یعنی نیٹوچن جو ہے وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں اور بارون جو ہے وہ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں سو ڈونر سے ایکسپٹر کی طرف جو ہے وہ یہ ایرو ہم لگائیں گے اور اس کو سکیئر وریکٹ کی اندر جو ہے وہ اس طرح سے بند کر دیا جائے گا سو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اب ایک جو ہے وہ پروڈکٹ بن گی اور جو ہمارے پاس اس طرح کی پروڈکٹ ہے یعنی کوارڈینیٹ کوویلیٹ بارن بنائے جی سو جس طرح سے ہم کوارڈینیٹ کوویلیٹ بارن میں نائنٹ میں اس کو دیکھ چکے ہیں سو یہ کوارڈینیٹ پروڈکٹ ہمارے پاس بنتی ہے سنگل سپیچیز بنتی ہے اس والے کو کیا بولا جاتا ہے جی اس کو بولا جاتا ہے اڈکٹ یہ ہمارے پاس بن گی جی اڈکٹ اب اس میں ہمارے پاس جو امونیا ہے یہ اپنا لون پیر ڈونیٹ کر رہا ہے سو اس کا مطلب یہ ہے جی کہ یہ ایک بیس ہے اور برون ٹرائی فالورائیڈ اس لون پیر کو ایکسپٹ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس ہے وہ اب برون ٹرائی فالورائیڈ یہاں پر الیکٹرون کو ایکسپٹ کیوں کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس سے ہیں وہ ایمپٹی آر بٹل جو ہیں وہ موجود ہیں ایمپٹی آر بٹل جو ہیں وہ اس کے پاس موجود ہیں سو ایمپٹی آر بٹل ہونے کی وجہ سے یہ دو الیکٹرون کو ایکسپٹ کر سکتا ہے اور جو ہمارے پاس نائٹروجن ہے اس کے پاس یہ والا جو ہمارے پاس پیر آف الیکٹرون ہے اس کو ہم بولتے ہیں جی لون پیر یعنی اس کے پاس جو ہے وہ لون پیر موجود ہے سو لون پیر کی وجہ سے یہ اپنے الیکٹرون یعنی یہ اپنا لون پیر جو ہے وہ بوران ٹرائی فالورائیڈ کو ڈونیٹ کرتا ہے ایک اور اس حوالے سے دیکھ لیتے ہیں اس کو تھوڑا جو ہے وہ ہم اب اوپر کے طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں یہاں پر کر لیتے ہیں جی ہمارے پاس دوسرے میں ہوں لائکہ ہمارے پاس ہو جی ایکس پوزیٹیو آئیں اور پلس ہم اس کا اگین ویکشن جو ہے وہ اگر ہم کروا دیں ان ایچ تھری کے ساتھ جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ ان ایچ تھری یعنی امونیا میں نائٹروجن کے پاس ایک ادد لون پیر جو ہے یہ موجود ہوتا ہے اور امونیا یہ اپنا لون پیر جو ہے وہ اب اس ایکس پوزیٹیو آئیں کو ڈونیٹ کر دے گا اس ایکس پوزیٹیو آئنی کو ڈونیٹ کرنے کی وجہ سے ان کے درمیان میں کوارڈینیٹ کوویلنٹ باند کے فارمیشن ہوں گی یہ والا ایکس پوزیٹیو تھا جی ہمارے پاس یہ والا ہمارے پاس آ گیا جی این ایچ تھری اب اپنا یہ والا جو لون پیر ہے یہ اس نے ڈونیٹ کر دیا ایکس پوزیٹیو آئین کو جس کے وجہ سے ان کے درمیان میں یہاں پر کوارڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ کے فارمیشن ہوگی اب اگین اس پروڈکٹ کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ سکیر بریکٹ میں جو ہے وہ اس کو بند گر دیتے ہیں جس کے ہم نے کہا جی اس کو اڈکٹ جو ہے وہ بولا جاتا ہے اب اس کے اوپر جو چارج ہمارے پاس موجود ہے اس کے اوپر جو چارج آئے گا وہ پوزیٹیو اے ہیں وہ اس کے مطلب یہ ہے جو اور جو الیکٹران پیر کو دیتی ہے یعنی ڈونیٹ کرتی ہے جی وہ kaہلاتی ہے سو ایچ پوزیٹیو آئین یہاں پر ہوا اور انہ تری یہاں پر bays ہوا اب یہاں پر ایک اور بات یہاں پر کلیری فائی کرتے جائیں اگر ہم اگین اوپر والی اگزمپل کی طرف آئے تو اوپر والی اگزمپل میں ہم نے ایڈکٹ کے اوپر کوئی چارج نہیں لکھا جبکہ نیچے والے میں ہم نے ایڈکٹ کے اوپر جو ہے وہ پوزیٹیف چارج لکھا ہے اب یہ والا نیوٹرل کیوں ہے اور اس کی اوپر پوزیٹیف چارج جو ہے یہ کیوں آ جاتا ہے اگر ہم امونیا اور بران ٹرائی فالورائیڈ کی بات کریں تو ہمارے ریکٹنڈ کے اندر یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہاں پر بھی ای آمنیوں کی اوپر بھی چارج موجود نہیں ہے بران ٹرائی فالورائیڈ کے اوپر بھی کوئی چالج نہیں موجود نہیں سو جب ایمونیا اپنے الیکٹران پر ڈونیٹ گرتا ہے تو اس کے اوپر چارج آئے گا جی اور بران ٹرائی فالورائیڈ کیونکہ الیکٹران کو اکسپٹ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے اس کے اوپر آتا ہے چارج نیگٹیف اب یہ والا جو پوزیٹیف اور نیگٹیف جب Phase اور نیگٹیف چارج نہیں آئے گا اب نیچے والے کیسے میں اس کے اوپر ہائیٹوجن کے اوپر جو ہے وہ ورکرند پر ہمارے پاس پالیٹیوی نہ سکتا ہے اور یہاں پر امونیوں پر کوئی جارڈ ااضری نہیں ہے تو جب یہ والے اپنے الیکٹر seekers پر ڈونیٹ کرے گا تو اس کے اوپر آ جئے گا پالیٹیوی اب اس کے پاس پہلی ہی الیکٹرن پیر کو اکسپٹ کرتا ہے تو یہ لوکہ دیفیشنسی وہ ہے وہ یہاں سے ختم ہو جاتی اب یعنی یہ والا پوزیٹیو چارج جو ہے وہ یہاں سے ختم ہو جائے گا انہیں ڈیفیشنسی پہلے تھی ڈیفیشنس الیکٹرون اکشپٹ کردے کے بعد وہ ڈیفیشنسی جو ہے وہ ختم ہو گئی جس وجہ سے اس اور جب ہم باہر نکال کر لکھیں گے تو اس کے اوپر جو چارج آتا ہے جی وہ پوزیٹیو چارج آتا ہے سو لیویس نے اس حوالے سے جو ہے وہ ایسٹڈ بیس کونسپٹ کو جو ہے وہ جسٹیفائی کیا کہ اگر کوئی چیز الیکٹرون پیر جو ہے وہ ڈونیٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جی وہ بیس ہے اور اگر الیکٹرون پیر کو اکشپٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ایسٹڈ اب یہاں پر مزید اگر ہم اس کو تھوڑی آہ لیپوریٹی کریں تو ہم یہاں سے یہ دیکھ لیتے ہیں اب کونسی چیزیں جو ہیں وہ ایسٹڈ کے طور پر کام کر سکتی ہیں اور کونسی سبسان سے ہیں وہ بیس کے طور پر کام کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم آئیں جی لیویس ایسٹڈ کی طرح لیویس ایسٹڈ کے لیویس ایسٹڈ جو ہیں وہ ہمارے پاس کونسے ہوتے ہیں اب ہی ہم نے کہا جی کہ ایسی چیزیں جو الیکٹرون پیر کو قبول کر سکتی ہیں وہ لیویس ایسٹڈ کے طور پر کام کریں گی اب یہاں پر دو کیٹیگریز میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پہلا کہ ان کے سنٹرل ایٹم جو ہے وہ اس کے پاس انکمپلیٹ آکٹیٹ موجود ہو انہیں سنٹرل ایٹم اس انکمپلیٹ آکٹیٹ سنٹرل ایٹم اس انکمپلیٹ انکمپلیٹ آکٹیٹ یعنی سنٹرل ایٹم میں الیکٹرون کی جو ہے وہ کمی ہو سو ایسی صورت میں یہ ایکٹرون پیر کو قبول کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس بی ایف تھری جس کے ایکزمپل ابھی ہم نے ڈسکس کی اسی طرح سے ایل سی ایل تھری یعنی ایمونیم ٹرائی کلورائٹ ایل سی ایل تھری اسی طرح سے ہمارے پاس ایف ای سی ایل تھری ان میں جو سنٹرل میٹل ایٹم ہے سنٹرل میٹل ایٹم لائک اس میں بورون ہے اس موالے میں الومینیم ہے اور اس موالے میں آئرن ہے ان میں چھے الیکٹرون جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں سو ٹوٹل ان میں آ سکتے ہیں یہ آٹھ الیکٹرون سو دو الیکٹرون کی جو ہے وہ کمی ہے اس وجہ سے یہ الیکٹرون پیر کو اکسیپٹ کر سکتے ہیں یعنی یہ لیویس ایسڈ کے طور پر کام کریں یا اس کے علاوہ ایسے ہمارے پاس آئین جن کے اوپر جو ہے وہ پوزیٹیو چارج ہو یعنی ہمارے پاس ہوں جی سیمپل یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایس این لیو اسیسٹ کے طور پر کام کرتے ہیں ہم سیمپل کرٹاین کون سے ہوتے ہیں جی لائک زیادہ جو ٹینڈنسی پائی جاتی ہے الیکٹون کو اکشپٹ کرنے کی وہ ایچ پوزیٹیو میں اور ایچی پوزیٹیو کے اندر پائی جاتی سو یہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ الیکٹون کو اکشپٹ کر سکتے ہیں یعنی زیادہ ٹینڈنسی ہے جن کو الیکٹون اکشپٹ کرنے کی اس کے علاوہ جو ہمارے پاس دوسرے پوزیٹیو وائن سے لائک این اے پوزیٹیو وائن ہمارے پی یعنی سوڈیوم کا پوزیٹیو وائن ہے پوٹاشیوم کا پوزیٹیو وائن ہے اسی طرح سے کیلشیوم کا پوزیٹیو وائن ہے ان میں الیکٹون اکشپٹ کرنے کی تینڈنسی جو ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے اس کمپیر ٹو ڈیچ پوزیٹیو ڈیچ پوزیٹیو اسی طرح سے اب ہم نیکس دیکھ لیتے ہیں جی کہ لیو اس بیس کے طور پر ہمارے پاس جو ہیں وہ کونسی چیزیں موجود ہو سکتی ہیں سو لیو اس بیس ہمارے پاس ایسی چیزیں جن کے پاس لون پیر موجود ہوتے ہیں یعنی ہیں تو وہ نیوٹرل سبسٹانس ہیں تو وہ نیوٹرل سبسٹانس لیکن ان کے پاس کیا ہے جی یہاں پر ساتھ چلیں بھی لکھ لیتے ہیں جی نیوٹرل سبسٹانس ہیونگ لون پیر یعنی ہیں وہ نیوٹرل لیکن ان کے پاس لون پیر جو ہیں وہ موجود ہیں سو وہ ایز ان لیو اس بیس کے طور پر کام کرتے ہیں مسال کے طور پر جیسے کہ اوپر والی اگزمپل بھی ہم نے ذکر کیا جی امونیا کا این ایسری اس کے پاس ایک لون پیر موجود ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس موجود ہیں یعنی آر آر جو ہے وہ کوئی بھی الکائل گروپ ہو سکتے ہیں یعنی کاربن ریٹم جو ہے وہ ہو سکتے ہیں آر این ایس تو اس میں امونیا نائٹو جن کے پاس لون پیر موجود ہے اسی طرح سے الکوہل ہیں جی ہمارے پاس آر او ایچ اس میں اکسیجن کے پاس جو ہے وہ دو عدد لون پیر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں سو یہ سارے کے سارے نیوٹرل ہیں لیکن ان کے پاس لون پیر جو ہے وہ موجود ہے یا دوسری ہمارے پاس جن کے اوپر نیگٹیو چارج جو ہے وہ موجود ہو یعنی ان آئین جو ہے وہ ایز این لیویس بیس کے طور پر کام کرتے ہیں مسال کے طور پر ہمارے پاس سائن آئیڈ آئین ہے سی این نیگٹیو اسی طرح سے کلورائیڈ آئین ہے سی ایل نیگٹیو اسی طرح سے او ایچ نیگٹیو یعنی ہارٹروکسائڈ آئین ہے. یہ ہمارے پاس لیویس بیسز کے طور پر کام کر سکتے ہیں. فر coping آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے ڈیٹیل بات کی لیویس کے کونسپٹ کے اوپر کہ لیویس کا استرڈ بیس کا کونسپٹ جو ہے وہ کیا ہے اس میں ہم نے لیویس استرڈ کی تعریف کی لیویس بیس کی تعریف کی ان کی اگزمپل دیکھیں اور یہ بھی دیکھا کہ کون سے سبسرانس ہے وہ لیویس استرڈ پر جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو کنسپٹ ہمیں دیا تھا یہ لیویس جیسے کہ لیویس کنسپٹ ہے اسی سائنٹیس کے نام کے ساتھ ہے جی لیویس نے ہمیں یہ کنسپٹ دیا تھا اور انہوں نے اپنا یہ کنسپٹ جو ہے وہ نائنٹین پرنٹی تھری میں جو ہے وہ پیش کیا تھا یعنی انیس سو تئیس میں انہوں نے اپنا یہ جو ہے وہ کنسپٹ دیا تھا سو آج کا ہمارا لیکچری یہاں پر ختم ہوتا ہے جی اللہ حافظ موسیقی